دوستوں میں اس چینل کا وست اور آپ سبھی کا دوست آج کے سوڈیو میں آپ سبھی کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں دوستوں جیسے کی ہمیں پتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہم آئی آئی ایم کے الگ الگ انسٹویشن کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہیں اور آج جو انفارمیشن لیں گے اس انسٹویشن کا نام ہے آئی آئی ایم لکھنو تو آج ہم آئی آئی ایم لکھنو کے بارے میں بات کریں گے اگر ہمیں اس انسٹویشن میں ایڈمیشن لینا ہے تو ہمارے دماغ میں بہت سارے سوال آنا سو بھاوک ہے وہ سبھی سوالوں کا جواب آپ کو اس وڈیو کے دوران ملنے والا ہے تو سبھی دوستوں کو میری ایک درخواست ہے آج اس وڈیو کو آپ انت تک دیکھئے گا تاکہ آپ کے دماغ میں جو بھی سوال ہیں وہ پورے کے پورے سوالوں کے جواب آپ کو اس وڈیو کے دوران ملنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں دوستو جب بھی ہم MBA کے ایڈمیشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دیماغ میں پیدا نام آتا ہے آیا ایم کا اور جب ہم اس بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دیماغ میں الگ الگ سوال آتے ہیں جیسے کی وہاں پہ کون کون سے کورس آفرز کیے جاتے ہوں گے فیز ریج کیا ہوگا الیزبیلٹی کیا ہوگی ایکسپٹڈ انٹرانس ایگزامنیشن کون سے ہوگا ہائیسٹ سالری پیکیج کتنا ملے گا سیلیکشن پروسس کیا ہوگا اوہرال پرسنٹائل رینک کیسے ہوگا کیسے کلپلٹ کرتے ہوں گے کیسے کرتے ہوں گے ہسٹل فیسلیٹی ملے گا یا نہیں ملے گا گودر شپ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ اور بہت سارے سوال ہمارے دیماغ میں ہوتے ہیں اور اس سبی سوالوں کا جواب آپ کو یہ ویڈیو دینے والا ہے تو میری سبی دوستوں کو یہ سوال ایک درخواست ہے کہ یہ ویڈیو آپ انت تک دیکھئے گا تاکہ آپ کا جو بھی سوال ہے اس سبی سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے دوران ملنے والا ہے اور ایک بات جس نے اب تک اے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو میرا اے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو دوستوں یہ ہے میرا اوفیشل یوٹیوب چینل جس کے دوران میں آپ کو انفرمیشن دیتا رہتا ہوں یہ چینل آپ کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ ہی میں جو بیل آئیکونیاں پر دکھ رہا ہے اس کو بھی آپ کو پریس کرنا ہے تاکہ اس پرکار کے ویڈیو اس کے نئے نئے ویڈیو اس کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں گے تو شروع کرتے ہیں دوستوں آج کا یہ ویڈیو جہاں پہ ہم دیکھیں گے آئی آئی ایم آئی آئی ایم کے بارے میں آئی آئی ایم لکنو کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں دوستوں آئی آئی ایم لکنو کے بارے میں یہ جو لکنو کا انسٹیوشن ہے یہ 1984 میں ستحفیت ہوا ہوا انسٹیوشن ہے جس کو بولتے ہیں ہم انڈیا انسٹیوٹو مینجمنٹ لکنو جو 1984 میں اسٹیبلش ہوا ہے جو ستحفیت ہوا ہے جہاں تک NIRF رانکنگ کا سوال ہے یہ انسٹیوشن کو NIRF نے چار نمبر کا رانک دیا ہے یہ بھارت کا چار نمبر کا مینجمنٹ انسٹیوشن ہے اور جہاں تک ہم بات کریں گے کیمپس سائز کی یہ جو کیمپس سائز ہے یہ جو پورا کیمپس ہے آئی آئی ایم لکنو کا 181 اکڑ میں کیمپس فیلہ ہوا ہے جہاں پہ پانچ الگ الگ مینجمنٹ کورسز پڑھائے جاتے ہیں اور آفر کیے جاتے ہیں جب بھی ہم فیز کی بات کریں گے تو یہاں پہ جو فیز چارج ہوتا ہے الگ الگ کورسوں کی لئے اس کا رینج ہے 3.6 لاکس 3.5 لاکس کے آگے اور 3.6 لاکھ تک یہ فیز یہاں پہ چارج کی جاتی ہے تو فیز رینج ہے 3.6 لاکس 23.5 لاکس تک یہاں پہ فیز چارج کی جاتی ہے تو یہ ہے فیز اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے eligibility criteria کی تو اگر ہمیں management course اس کے لئے کوئی بھی management course ہو post graduate course ہو اگر ہمیں admission لینا ہے تو ہمارے پاس graduation category ہونا ضروری ہے اس میں جنرل category کی لوگوں کی لئے 50% مارکس ہونا ضروری ہے اور reserve category کی لوگوں کی لئے 45% مارکس ہونا ضروری ہے اگر ہم entrance کی بات کریں گے جو کون سا entrance ہمیں یہاں پہ دینا پڑے گا اور وہ entrance ہے cat جس کو ہم بولتا ہے common admission test common admission test دینا ہمیں ضروری ہے اگر ہم وہ pass کر پائیں گے تب ہی تو admission لے پائیں گے انہیں otherwise نہیں لے پائیں گے جہاں تک highest salary package کا سوال ہے پچھلے سال 20-20 میں 2020 میں جو highest salary package یہاں سے offer ہوا ہے اس institution سے offer ہوا ہے 56 lakhs per annum جو highest salary package جو پچھلے سال ملا ہے students کو 56 lakhs per annum اور ہم بات کریں گے ابھی hostel facility کی اگر hostel facility کی بات کریں گے تو یہاں پہ hostel facility on campus دیا جاتا ہے آپ بات کریں گے selection process کی selection process کا جب بھی سوال آتا ہے تو selection process 3 چیزوں کی حساب سے کی جاتی ہے آپ کا جو entrance examination جو بھی percentile ہے اس میں gd اور pi کو add کیا جاتا ہے gd یعنی group discussion pi یعنی personal interview یہ دونوں کو ملا کر اور entrance کا percentile لے کے آپ کا final percentile calculate کیے جاتا ہے اور جو overall percentile جو پچھلے سال open category کے لئے تھا 90 اس کی حساب سے آپ کو admission selection process کیا جاتا ہے جہاں تک scholarship کی بات ہے یہاں پہ scholarship بھی دیا جاتا ہے جو needy لوگ ہیں financially weaker background سے لوگ آتے ہیں ان کے لئے financial assistance financial health دی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں scholarship وہ بھی یہاں پہ ملتی رہتی ہے دوستو یہ تھا ویڈیو جس جو ہم نے بنایا ایم لکھ نو کے بارے مجھ لگتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا ساتھی میں جو بیل آئیکون دکھ رہا ہے اس کو بھی پریس کرنا نہ بھولی گا تاکہ آپ کو ملتے رہیں گے اور جاتے جاتے آگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ تو لائک کرنا نہ بھولی گا ساتھی یہ ویڈیو آپ کے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولی گا اور موسٹ ایم بھولی 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 اپنا کمینٹ لکھ نہ نہ بھولی گا تاکہ ہم آنے ویڈیو کو اور بھی اچھا بہتر بھولی سکتے تو دوستوں یہ تھا ویڈیو آئی آئی ایم لکھنو کے بارے آنے ویڈیو میں ہم اور ایک انسٹیویشن کے بارے میوڈیو بنائیں گے اور آپ تک لے کے آئیں گے تب تک کیلئے جنی واد